6 جنوری کو جلسہ میں عالم ہمڈ آیا چودری آسہ وڑیج کی قیادت میں دوار اپل بھاگوال ہاؤس میں ہونے والا جلسہ تری ہی جلسہ ثابت ہوا ہلکہ میں ہونے والے سابقہ جلسوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا تفصیلات کے مطابق صبائی وفاقی وزیر چودری وجہات حسین سابق اہمین چودری حسین الہی سابق اہم پی اے چودری حال ادس گرگرال دیگر کافلی کی صدارت میں ہونے والا جلسہ تریخ ساتھ جلسہ قرار پایا سیاسی قائدین کی آمد سے پہلے ہی پندال عوام سے کچھا کچھ بھر گیا بھاگوال کلاں پیجوکی رہان شریف نیوال شاہ جہانی بیلوال سابقہن بھڈن گجگران بہلول پر بڑیلے شریف گنگا سیالکورٹ مہیندین سائیدان ڈاب ڈالیا سرخ پر و دیگر علاقوں سے سیاسی قائدین نے اپنے سنگ دڑوں کے ساتھ برپور شرکت کی جلسہ گاہ میں معززین نے علاقہ کے پہنچنے پر چودری آسف وڈائچ نے اپنے ساتھیوں سمیت آنے والے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا دول کلاں سے چودری زینگل رہن شریف سے چودری اشرف رہانیہ مہر سگیر مہر مدیسر چودری امجد دو تھر بڑیلہ شریف سے چودری محمود شہین ہانج میاں ندیم اقبال آفسر حالی کلاں چودری احسان صادق چیچی و دیگر نے اپنے سنگ دڑوں کے ساتھ جلسہ میں شریکت کی مطیاں والا سے اقبال نمبردار و ان کے دیگر ساتھیوں نے برپور شرکت کی اسی طرح باگول کلاں سے چودری آسف چودری مشتاق چودری علی حسن صاحب زیادہ زبیر لابرٹی چودری عثمان بڑی چودری احسن نمبردار چودری شاہنواز چودری آسف منیر چودری تصور دیگر نے اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برپور شرکت کی ریحان شریف سے چودری امجد دو تھرد مہر مدسر مہر سگیر غلام عباس برٹ اپنے ساتھیوں کے ہمرا گھوڑوں کے رکس اور ڈولوں کی تھا پر پندال میں تشریف لائے اسی طرح سے کسوگی سے سیٹھ سفدر اپنے بڑے کافلے کے ساتھ پندال کی زینت بنے آنے والے معزز مہمانوں کا چودری آسف وڑیشنی جلسہ گاہ پہنچنے پر پرتفاہ کی استقبال کیا یوں مسلم لگی کے عدد کے پندال پہنچنے اسے پہلے ہی عوام کا جمع گفیر پندال کی زینت بنا صوبائی وفاقی وزیر چودری وجاہد حسین ایمینے چودری خسین الہی ایمپی اے چودری حالدسگر گیرال چودری اکبر ابراہیم کا پنڈال پہنچنے پر پرتفاق استقبال کیا گیا جلسہ کا بقیدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا سابق وفاقی وزیر چودری وجاہد حسین ایمینے چودری خسین الہی سابق ایمپی چودری حالدس گرگیرال چودری اکبر ابراہیم اور دیگر نے چودری آسو بڑیش کی سماجی خدمات کو سراختے ہوئے کہا چودری آسو بڑیش سے محبت علاقہ کی عوام کا مو بولتا ثبوت ہے اس طریقہ جلسہ کی صورت میں سامنے ہے انہوں نے مزید کہا آٹھ فروی سے پہلے ہی ہم نے فتح حاصل کر لی ہے اور انشاءاللہ آٹھ فروی دس بجے سے پہلے ہی ریزلٹ ہمارے حق میں ہوگا چودری آسو بڑیش نے آنے والے معززین کا شکریہ دا کی اور کہا کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے آنے والی قیادت کو ویلکم کہا جاتا ہے لیکن میں تمام بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں جو اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے اتنی سردی کے باوجود بھی انہوں نے میرا مان رکھا انشاءاللہ میں ابھی علاقہ کی بہتری کے لیے پہلے سے زیادہ برپور کوشش کروں گا جلسہ کے احتتام پر جلسہ میں آنے والے تمام معززین مہمانوں کے لیے گرینڈ شائی کا احتمام کیا گیا